اب اگر میں یہ کہوں کہ جب نہ چونہ تھا نہ گارہ تھا نہ ہمارے پاس سیمنٹ تھی نہ اینٹیں تھی تب ہم کہاں رہتے تھے کہاں جا کر کہ ہم نے اتنی ہزاروں سال کی سنسکرتی کو مانفتہ کو سبھتہ کو جانا پہچانا دیکھا یہ تھے وہ پہاڑ جنہوں نے اپنی گود میں ہم سب کو عاشر دیا ہم سب کو اپنے ہی لیے پیار سے آنچل پھیلا کر اپنی سرکشہ کے لیے اپنے آپ کو تمام کش دیکھ کر پہاڑوں نے ہمیں چھپایا ہمیں بچایا ہمیں کھڑا کیا انہی پہاڑوں کے ساتھ ہم کتنی بربرتہ سے پیش آتے ہیں آئیے آج آپ کو دکھاؤں ہزاروں سال پرانی ایک بہت خوبصورت بہت دو گفہ جسے میں نے دیکھا گجرات میں گجرات کے جنہگر شہر کے بہاری چھوڑ میں جامی مسجد کے پاس ہی یہ جگہ ہے بہت دو گفہیں انہی چٹانوں کو کھوٹ کھوٹ کر تین تلوں میں بنایا گیا ہے اس کی ہر تل پر گیلری جیسے برامدے بنے ہیں اور جن پر نکاشی اور کھدائی دونوں اور نظر آتی ہے صرف دو منزلیں ایسی ہیں جنہیں رہائش لائق مانا جا سکتا ہے لیکن اس میں اور بھی کمرے نظر آتے ہیں شاید یہ منن اور چنتن کے کمرے رہے ہوں گے ان گفاؤں کا سب سے آخری تل یعنی سب سے نچلا تل بے حد سندر ہے ایک بڑا سبھاگار ہے جس کے بہاری سیرے پر کچھ سندر کاری گری سے بنی ہیں مورتیاں اور بنے ہیں بیل بوٹے ان کھمبوں پر اتنا باری کام ہے کہ نگاہ نہیں ٹھکتے کھمبے کی کاری گری سے لگتا ہے کہ سات واہن بنشی کلاؤں سے پریڑنا لے کر ان کی سندرتہ کو دیکھ کر ان گفاؤں کے کاری گریوں نے انہیں یہ روپ دیا ہے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ گفاؤں کی بناوٹ میں کہیں کہیں گریکو سیتھیم کلاؤں کا اثر ہے اس سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ سنبھو تیہ یہ گفاؤں دوسری شتابتی عیسیٰ بات کی ہیں یہ گفاؤں یہ بتاتی ہیں کہ دھرم کا اصلی مطلب جانو کچھ ایسا کر جاؤ کہ آنے والی پیڑی تمہارے شانتیمہ اہنسک طریقوں کو سلام کرے اور وہی بات بار بار لگاتار ہم آپ سے کہتے ہیں خط لکھئے خط لکھئے خط لکھئے کیونکہ ہم آپ کی فوٹوگراف بھی دکھاتے ہیں اور آپ کے ہر سجھاؤ پر عمل کرتے ہیں آپ خط لکھنے میں چونکے نہیں ڈاک وستہ بھی وراثت ہے ہماری اس بار کا پرشن بہت دکھ و فائیں جونہگر گجرات کی کس مسجد کے پاس بنی ہوئی ہیں تو لیجئے ہمارے تو جانے کا سمیہ ہو گیا اور آپ کا ٹیلی فون اٹھانے کا سیل فون اٹھانے کا اور قلم اٹھانے کا سمیہ ہو گیا لکھئے ہمیں خط بھیجئے ہمیں ایس ایم ایس اور ہمیں پرتک شارت نمازکار